بیڈیا پر زیادہ ذکر ہو رہا ہے کہ جس نے سرعام اصحاب رسول کی گستاخی اور توہین کی اور یہ بات کہی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس طرح حضرت العمیر صاحب ذکر فرما رہے تھے کہ یہ بات کہی گئی اور میڈیا پر یہ کلپ موجود ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے تین اصحاب رسول کے سیدنا مقداد سیدنا سلمان اور سیدنا ابو ذر رزوان اللہ علیہ وسلم کے علاوہ سارے کے سارے اسلام سے پھر گئے مرتدو نعوذو بللہ اتنا سنگین جرب اور اتنی سکیل بات اور کھلا قرآنی حیات کا انکار اور صحیح احادیث کا انکار ترہاں گوھر کرے کہ ہمارے پاس سوائے احتجاج کے اور راستہ کیا بچا ہے اگر کوئی ایسی شخصیت ہوتی جس پر شیعہ کا ایمان ہوتا اور ہماری اس سے محبت اقیدت نہ ہوتی پھر ہم اس کی العلان گستاخی کرتے اور پھر انہیں پتہ چلتا کہ پیاروں کی توہین سے کتنی دل کو تکلیف ہوتی ان کی یہی جیت ہے کہ یسین ابو بقر عمر عثمان کی گستاخی کو فرض سمجھتے ہیں واجب سمجھتے ہیں ان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا تبرہ ان کے مذب کا حصہ ہے کبھی آپ کا اتفاق ہوا ہو تو ذرا نہیں ہوا تو کبھی موقع دیکھنا ایسا بنے جب یہ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد یہ قبلہ کی طرف مو کر کے انگلی کا اشارہ کر کے کچھ پڑھتے ہیں کچھ پڑھنے کے بعد اس کو یہ کہتے ہیں یہ پہلی زیارت ہے زیارت پڑھتے ہیں پھر تھوڑا سا اور دائیں طرف مڑھ کے پھر دوسری زیارت پڑھتے ہیں پھر اس سے کچھ ہٹ کے اور تیسری زیارت پڑھتے ہیں ان تینوں زیارتوں میں یسین آبو بقر عمر عثمان امی عائشہ سیدہ حفظہ سیدہ ام حبیبہ سیدہ ہندہ سیدنا آبو صفیان سیدنا امیر محاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پر لانت بھیتے ہیں جب تک یہ نہ بھیج لے اس وقت تک ان کی نماز نہیں ہوتی عبادت جس طرح نماز کے بعد اذکار رہے ہیں ہمارے ان کی نماز کے بعد یہ زیارت ہے جب ان کا مذہب بڑے سے بڑا ہو زیاری طور پہ آپ کو کہے تخیہ کی طور پر کہ میں ابو بقر کو عمر کو عثمان کو مانتا ہوں جو عمرزی کہتا رہے یہ ان کی نماز کے بعد زیارت نہ پڑھے لانت نہ اوزباللہ نہ بھیجے تو ان کی نماز اور دعا اور ان کی اذکار مکمل ہی نہیں ہوتا کیا پیش کیا جائے قرآن پاکی آیات کو اصحاب رسول کے ایمان پرشان پر جب تک یہ نہ ثابت ہو کہ یہ وہی قرآن ہے جو عثمان سے نازل ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اشیعہ والقرآن آپ نے حضرت علامہ شید کی کتاب کو نہیں پڑھا قرآن پاک سے آپ ہزاروں آیات پیش کر دیں نہیں مانتے اس لیے کہ ان آیات میں تو تغیر تبدل ہے ناؤزو باللہ تعریف ہے تبدیل ہو چکا ہے یہ قرآن ناؤزو باللہ اصل قرآن تو ایران کے غار میں ہے جو سیدنا امام مہدی لے کے وہاں موجود ہیں جب بہر آئیں گے تو قرآن لائیں گے ناؤزو باللہ بخاری و مسلمہ حدیث پیش کریں ہم ابو بخر و عمر عثمان کے امان پر یہ کیا جانے بخاری کیا ہے مسلم کیا ابو دعوت کو یہ تو سرے سے سیاستہ کے انکاری ہیں یہ ان کو مانتے ہی نہیں تو ان کا ایک ہی راستہ ہے کہ قانون ایسا ملک میں ہو جس کے لئے تگو دور کوشش ہم پر واجب ہے حضرت الامیر صاحب موجود ہے قیادت سے عادت موجود ہے ہمارے ذمہ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایک ہی راستہ ہے کہ صحابہ کی عزت عظمت کا ناموز کا قانون بن جائے اور ہر بندہ گرفت میں آئے قانون کی گرفت میں آئے اس کے علاوہ امن کا کوئی دوسرا راستہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہم تو سینا ابو بکر عمر عثمان سے محبت کرتے ہیں سینا علی سے محبت کرتے ہیں عیمہ امام قرآن سے محبت کرتے ہیں جن کو یہ بارہ امام مانتے ہیں ہم انس کا عدب و احترام کرتے ہیں وہ ہمارے امام ہے آل و سنہ کے امام ہے علماء امت ہے امام اکرام ہے ان کا انکار تو ہم کر نہیں سکتے حتیٰ کہ جسے امام نے ابھی آنا ہے سیدنا امام مادی ہم تو اس کو بھی قائل ہیں اس کو ماننے والے اس کا عدب احترام ہم پر واجب اور ضروری ہے تو ایک ہی راستہ ہے یا انہیں برا کہا جائے جب انہیں برا کہا جائے تو قانون آڑے آتا ہے ملک میں افرا تفریح مجتی ہے فرقہ وریعت پیلتی ہے کہتے ہیں انہیں برا نہ کہو انہیں کافر نہ کہو انہیں منافق نہ کہو انہیں کچھ نہ کہو جب انہیں کچھ نہیں کہنا تو پھر قانون ہی ایک راستہ بچا ہے کہ قانون دیا چھائے بنایا جائے کہ صحابہ کی جو توہین کرے اس کو کیفر کردہ تک پوچھایا جائے اور جب تک یہ قانون نہیں بنتا انشاءاللہ ہم یہ اتجاج جاری رکھیں گے انشاءاللہ صحابہ کرام رضوان اللہ دیکھئے ان کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک بھی صحابی کسے کہا جاتا ہے یا تو بتلاو نہ کہ صحابی کی تعریف میں تمہارے نزدیک اور ہمارے نزدیک کوئی فرق ہے تم بھی کہتے ہو صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ سے ملقات کی ہو ہم بھی کہتے ہیں صحابی رسول وہی ہے جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ سے ملقات کی ہو دل سے ایمان لائے ہو تم بھی کہتے ہو وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوا ہے ہو تو تب صحابی ہے جب صحابیت کی تعریف پر اتفاق ہے تو پھر میں پوچھتا ہوں صحابیت سب سے پہلے جس کو رب نے صحابی کہا ہے تم اس کے صحابیوں نے کا انکار کیسے کر سکتے ہو صدیق کو کیا قرآن نے صحابی نہیں کہا یہاں کوئی ایسی کتاب لائی جائے کوئی ایسا حوالہ پیش کیا جائے کس آیت سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق نہیں ہے ہماری اگر کتاب تمہارے نزی قابل اعتماد نہیں ہے تو اپنی کوئی کتاب پیش کرے نا جس میں یہ لکھا ہو کہ یہ آیت صدیق کے بارے میں نہیں ہے جب بل اتفاق یہ آیت مبارکہ سے مراد صدیق ہی ہے کون سی آیت اللہ تنسر و فقد نصرہ اللہ اللہ تنسر و فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا اگر قرآن پر تمہارا ایمان ہے اور کہتے ہو کہ ہم اس کو مانتے ہیں اس قرآن پاک کو جبکہ میرے معلومات کے مطابق پورے ملک میں تمہارا کوئی شعبہ حفظ و قرات موجود نہیں ہے آل و سننہ کے مدارس میں حفظ کی قلانسیں اور قرآن کی قرآنسیں موجود ہیں حتیٰ کہ آپ حیران ہوگے پہلے بھی ایک مرتبہ کسی تقریر میں میں نے یہ بات بتائی ہے کہ سرگودہ کے اندر سب سے بڑی جو امام برگاہ ہے اس کے اندر ناظر قرآن پڑھانے کے لیے سننی کاری کا انتظام کیا گیا ہے ان کے پاس ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے پورے ظلہ میں ایک بندہ نہیں سب سے بڑی امام برگاہ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں قرآن پاک یہ حفظ کیوں نہیں کرتے اس لیے تو ترابی کا انکار کی ہے کہ اگر ترابی پڑھیں گے ماہ رمضان میں ترابی آئے گی تو لوگ کہیں گے حافظ قرآن لاؤ تو ہمارے اندر تو حافظ قرآن ہے نہیں کیا کریں گے سرے سے ترابی کا انکار کیا حالانکہ صحیح حدیث موجود ہے من قام رمضان ایمان وحت سابن غفر لہو ما تقدم من زمبے من قام لیلت القادر غفر لہو ما تقدم من زمبے رسول اللہ کا فرمان ہے لہو لیلت القدر کو قیام کرے یا ماہ رمضان کا قیام کرے ترابی پڑے ایمہ محدثین نے ترابی کے اب آپ پاندے ہیں اور صحیح البخاری میں مسلم میں دیگر قطبِ عدیث میں ترابی کا تذکرہ موجود ہے قرآن پاک میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتْحَجَّتْ بِهِ نَافِلَةَ اللَّقِ قرآن کے الفاظ ہے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلَ قرآن کے الفاظ ہے ان کے نصدیق ترابی سرے سے ہے ہی نہیں یہ کہتے ہیں یسینہ عمر نے شروع کی دوسرے کہتے ہیں شروع نہیں کی بارہ کی تعداد بڑھائی ہے تو انہوں سمجھ نہیں ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ سرے سے ساری کی ساری نمازیں ترابی سینہ عمر نے شروع کی ہے دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں بارہ شروع تو نہیں بیس شروع تو نہیں کی بارہ کا اضافہ کی ہے دونوں غلطی پر ہے جس سنت پر رسول اللہ تھے اسی سنت پر سینہ عمر تھے سینہ عمر نے بھی ہاتھ رکا ترابی پڑھائی پر جناب پر حکم دی ہے پڑھنے کا کھولیے موتا امام مالک حضرت قبعی بن قاب اور حضرت تمیم داری کو آٹھ رکات کا ہی حکم دیا تھا تو جس بات کی طرح میں سارہ کر رہا ہوں تمہارے پاس حافظ قرآن موجود نہیں ہے پھر کراچی سے نے ایک حافظ تلاش کر کے لے آئے جس کی عمر تھی بارہ سال نو سال سے اوپر تھا دس گیارہ سال بارہ سال کا ہو بچہ اس کو پیش کیا اجتماع میں یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر حافظ قرآن کوئی نہیں یہ ہمارا حافظ قرآن یہ بچہ ہے اور اس سے پوچھو قرآن کی آیت کوئی پوچھو تو میں نے کہا جب کراچی سے ایک بچہ لے آئے اس کا مطلب ہے کراچی تک تو کوئی نہیں کراچی تک تمہیں حافظ قرآن نہیں نہ ملا یہ کراچی سے بچہ لائے ہو یہ ابھی رافظی نہیں ہے نا جب جوان ہوگا بالب ہوگا رفظ کرے گا اس کے سینے سے قرآن اللہ کھینچ لے گا تمہارے سینے میں قرآن محفوظ نہیں رہتا یہ اللہ کی گرفت ہے پکڑ ہے سزا ہے تم نے چامع القرآن کو برا کہا تم نے ناشر قرآن کو برا کہا تم نے صدیق و عمر جس کی نسابیت پر قرآنی نص موجود تھی کیجئے جورت انکار کیجئے اور قرآن کی آیت کا اسلوب ذرہ گور کرنا اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهِ اِذَا اَخْرَجَهُ الَّذِينَ نکالنے والے کون ہے قرآن کی تقسیم دیکھئے نکالنے والے اِذَا اَخْرَجَهُ الَّذِينَ قَفَرُوا اور لے جانے والے ثانی اَسْنَئِنَ اِذُوهُمَا فِي الْغَارِ اِذْ يَقُولُ لِسَاحِبِي لَا تَحْزَنِ اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا اگر تم کہے تو ارتداد کا اختیار کر گئے یہ اصحابِ رسول قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں گیاروے پارے رغور کیجئے اس آیت پر وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنسَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا مِعْسَانِ رَزِيَ اللَّهُ اَنْهُمْ وَرَسُوْا وَعَادَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِي آبَدَا ذَلِكَ الفَوْضُ الْعَظِيمُ قرآن نے کہا سارے مہاجرین سارے انسار فردن فردن ایک شخص کا ذکر نہیں کیا پورے طبقے کا ذکر ہے سارے مہاجرین سارے انسار لے آئیے کوئی قرآن کی آیت مبارکہ یا حدیث رسول جس میں ابو بکر عمر عثمان کا استثناء ہو لائیے کوئی ایسی کتاب جس میں صدیق و عمر و عثمان کو مہاجر تسلیم نہ کیا گیا ہو جب ساتینوں مہاجرین ہیں اور تینوں اصحابکون الولون میں ہیں سارے مہاجرین والانسار سارے انسار والذین اطلبہ ہوں بے احسان ان کے بعد آنے والے اصحاب رسول فتح مکہ کے بعد آنے والے اصحاب رسول ان کی پیروی کرنے والے اصحاب رسول ان کے بعد آنے والے اصحاب رسول تابین اعزام یا اللہ کیا بشارت ہے فرما رضی اللہ عنہم اللہ ان سے راضی ہے میں سوال کرتا ہوں شہنشاہ نقوی سے جس کا نام ہی شرکی اور کفریہ ہے پوچھتا ہوں اس سے کہ رضی اللہ عنہم ورزوان سارے مہاجرین پر اللہ کی رضا کی خبر ہے میں جس پر راضی ہو ہو سکتا ہے اس میری رضا اوپر سے ہو آپ جس سے راضی ہو ہو سکتا ہے زیر پر رضا ہو یہ بھی ہو سکتا ہے آج سنو ہو راضی نامہ ہو کل نراض کی ہو لیکن جس پر رب راضی ہو جائے رب زیر دیکھ کے راضی نہیں رب تو اندر دیکھ کے راضی ہوتا ہے اس کی حالت کفیت کو رب جانتے جو اس نے کل کرنا ہے رب اس کو جانتے اگر صحابے صلاح صاحب ابو بکر عمر عثمان نے ناؤزب اللہ مرتد ہو جانا تھا تو رب نے رضا کا اعلان کیوں کیا استثناء کیوں نہیں ہوا ابو بکر عمر عثمان کو بحر کیوں نہیں نکالا گیا جب رب نے سب پر رضا کی جلازاب قرآن میں آیت نازل کی تمہیں کس نے اختیار دیئے کہ تم ان پر نراض ہو جن پر رب راضی ہے اگلی بشارت وَعَادَّ لَهُمْ وَعَادَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَ الْأَنْهَارِ رب کہتا ہے جنت ان کے لئے تیار کی ہے اللہ نے مرتدوں کے لئے جنت تیار ہوتی ہے ناؤزب اللہ رب کہتا ہے سارے مواجرین کے لئے جنت سارے انسار کے لئے جنت تیار ہو چکی ہے میں پوچھتا ہوں جن کے لئے جنت کی بشارت تیارت رب کی طرف سے آ جائے ان کے ایمان پر موت کی اس سے بجنب دلیل بڑی کیا ہوگی رب کہتا ہے جنتی ہے پیغمبر کی حدیث جوڑیے فرما ابوبکر قیامت والے دن جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی کہ صدیق اس دروازے سے گزرے فرمایا عمر جی یا رسول اللہ فرما تیرا محل تو میں نے جنت میں دیکھ لیا ہے تم کہتے ہو پھر گئے تھے رسول اللہ محل دیکھ کے آئے رب کے علم میں تھا کہ عمر کے محل کا جنتی ہونے کا انکار ہوگا رسول اللہ کو دکھا دیا محبوب دیکھ لے عمر کا جنت میں محل بن چکا ہے خالدین افیہ آبادہ اس سے بڑی مہاجرین و انسار کے ایمان پر موت کی تلیل کیا ہو سکتی ہے اگر اس طرح سمجھ نہیں آئی تو سیدنا جعفر کی شہادت کے بعد جب اسما بن تیمیس بیوہ ہو گئی تھی تو سیدنا علی نے اپنی ولایت میں اس کا نکاح سیدنا صدیق سے کیوں کیا تھا وہ تو پھر گئے تھے جرد ہے تو انکار کیچئے اگر سیدنا عمر ناؤزب اللہ پھر گئے تھے تو اپنی کتابیں کھولے کیا سیدنا عمر نے کو سیدنا علی نے اپنی بیٹی اور رسول اللہ کی نواسی سیدنا عمر قلصوم بنت فاطمہ کا نکاح نہیں دیا یہ تو وہی ہے جس کا تم نے کہا کہ وہ جنیہ کی شکل میں عمر قلصوم گئی تھی جنیہ عمر قلصوم کی صورت میں گئی تھی سیدنا عمر قلصوم نہیں گئی پھر تم نے کہا ہم سے یہ عورت ناؤزب اللہ چھین لی گئی تمہیں رسول اللہ کی نواسی کا حیاء بھی نہیں آیا اگر سیدنا عثمان نے پھر جانا تھا تو سیدنا عمر نے اپنا اعتماد کیوں بنایا اگر سیدہ عائشہ نے پھر جانا تھا تو رسول اللہ نے اپنی بیوی اور جنت کے اندر مصطفیٰ کی بیویوں کی سیدہ عائشہ قرآنی نص ہے ودار الاخرہ قرآن میں نص موجود ہے کہ سیدہ عائشہ پیغمبر کی ساری بیویاں جنت میں محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہوگی کوئی ایک آیت تخجیر لاؤ لے آؤ سورة العذاب میں آیت تخجیر جس میں آپ کو اجازت دی گئی تھی اختیار دیا گیا تھا کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دے دنیا کا مال دے دے اگر یہ نہ لے تو پھر جنت کی بشارت دے دے مجھے ایک رویت لا کے دکھاؤ کہ پیغمبر کی کسی بیوی نے دنیا کا مال لے کے طلاق لی ہو نہیں سب نے پیغمبر کو رکھ لیا تھا یا نسان نبی لستنگا حد من النسان کی بشارت آگئی تھی اور ودار الاخرہ کی خبر آگئی تھی میرا اور میری جواد کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر کی ساری بیویاں جنت میں مصطفیٰ کے ساتھ ہوگی کیا اس سے بڑی دلیل ہو سکتی ہے ان کے ایمان پر موت کی ہم سارے صحابہ کو مغفور و مرہوم مانتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں ان کی محبت جنت میں لچائے گی علماء اور کی آئیدین موجود ہیں زیادہ دیر گفتگو مناسب نہیں اقول کہ لہذا وستف اللہ علیہ ولمرسال